نمسکار ساتھیوں آج ہم شی گروہ چرن سروج رج کی بات کریں گے رج کی بات گروہ کے روپ میں حنمان چالیسہ میں یدی نرحری داس جی کا نام نہیں لیا گیا یدی دتہ ترہی کا نام نہیں لیا گیا یدی آدھی یوگی کا نام نہیں لیا گیا یدی شریحری کا نام نہیں لیا گیا تو پھر یہ کوئی جاگتک گروہ ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں تلسیک اس پنگتی میں کہہ رہے ہیں ایسے جاگتک گروہ ستارے جن کے پیروں کی دھول ہو آخر کار اس شرشتی میں عربوں آکاش گنگائے ہیں اور وہ سب کی اسی ویرات پرش کی پدرج ہیں ہماری آکاش گنگا میں ایک عرب دھول کی سولر ماس ہے سور سنگھتی ہے جیون کے آرمب کے لیے ویگیانی کہتے ہیں کہ دھول مہتوپون ہے یہ سٹار ڈسٹ ڈیوے ڈیویلیمز وہ سیزر پیسٹ لینے کی پستک ہے ڈسٹ کن گیلیکسیز اسے پڑھئے اس میں وہ کہتے ہیں انٹر اسٹیلر ڈسٹ in the milky way and in many other galaxies in the universe is an essential ingredient in the recipe for forming stars and planets and in the provision of molecules that are necessary for life to begin indeed the existence of life appears to depend on the presence of dust مانس کے شروعات میں شیگرو بھی جوتی کی ہی طرح یاد کیے گئے ہیں شیگرو پد نکھ منگن جوتی سمیرت دیویدرشتی ہی ہوتی جب جیونہ آرمب کے لیے یہ سٹار ڈسٹ جروری ہے تب حنمان چالیسہ کے آرمب کے لیے کیوں نہیں ہوگی وہ کوئی ایک ویرات پورش ستار منگن کی طرح جس کے پیروں کی ناکھنوں کی جوتی ہیں اس کی بات یہاں کی گئی ہے جب شرشتی کے اس ویراتیا کا نیرنتر عوضان رہے گا جب اپنے من کے درپڑ میں وہی پرتیمیمبت ہوگا تو صدار ہوگا ہی اپنی سنکچی تتاؤں سے اپنی شدرتاؤں سے باہر نکل کر تب دیکھا جا سکے گا جب ہم اس کاسمک پریزنس کو محسوس کر سکیں گے ایک انات بچہ تھا تلسی داس کی روپ میں رامبولا کی روپ میں جو سویم کو راہا کی دھول سا محسوس کرتا ہوگا جیسے کہ بہت سے سٹریٹ چیلڈن محسوس کرتے ہیں جن پر کیفہ سیمپانگی اور جینیفر میلوین نے فرام دے دست دھول سے شیشف سے ایک بہت مارمک پستک بھی لکھی ہے تو اس سٹریٹ چائلڈ کو شی گروہ چرن سروش رج ملی تو وہ نکھر گیا تلسی داس اسٹریٹ چائلڈ کی سمبھاونہ اور سفلتہ کے سب سے بڑے ادھارن اسٹریٹ چائلڈ کی جو ایک آپرادھک چھویب بالوی وڈ نے نرمیت کر دی ہے اس کا ٹھیک ایک وپریت روک ہے یہ بچہ بھی ان یہ بچوں کی طرح انہیں ستاروں کی طرف دیکھتا ہوگا بچپن میں پتہ نہیں کیوں بچپن میں اتنا آکرشن آکاش کے ستاروں کے پتی رہتا ہے ہنمان چالیسہ چین ہنمان کے لئے لکھی گئی وہ ہنمان تو سویم اس ستارہ آکرشن کے سب سے بڑے ادھارن ہیں تب رام بولا نام کے اس بچے کو وہ گروہ ملے جنہوں نے بتایا کہ وہ ویرات پرش وہی آدھی گروہ ہے سارے ستارے جس کی پدرج ہیں سڑک پر دھول فاکتے بچے کو اسططو کے ارث اس پدرج میں سمجھ میں آئے وہ پدرج کیا صرف نجمن مکر سے تلسی بتاتے ہیں کہ وہ مائنڈ کو بھی صدارتی تھی ہیری ریڈنر کی ایک پسطک ہے کوئنٹسنس آف جس دھول کی بہت اکتائیں دھول کی دارشن اکتاؤں میں بدلی ایک سٹیٹ چائیڈ اس بات کا دکھ کیوں مناتا رہے کہ وہ دھول فاکتا رہا ہے کیوں نہ اسے پتا لگے کہ دھول ہم سب ہیں اور ایک دن دھول میں ہی ہمیں لوٹ جانا ہے مٹی کا تن مٹی کا من شن بھر جیوان میرا پریچے مٹی سے مدھو کا پاتر بنو کس کمبکار کا یہ نشی شی گرو وہ ہے جس نے ان نشورتاؤں کے بیچ میں آتما کی امرتاؤں کے درشن کرا دیئے شی گرو کی چرن سروج رج وہی سول ڈسٹ ہے نکولاس امفری نے جسے چیتنا کا جادو کہا ہے آخر کا جن سے سب کچھ کا شی گنیش ہوتا ہے شی گنیش بھی تو رج کی ہی بنے ہیں گرو کے چرن سروج کی رج کو یاد کرتے ہوئے تلسی بھی اس حنوان چالیسہ کا شی گنیش کرتے ہیں تم دھول ہو اور دھول میں ہی تمہیں لوڑ جانا ہے کی پارتھرتاؤں کے بیچ ایک ہستخشپ کی طرح ہے یہ شی گرو چرن سروج رج یہی تلسی کا منونیان بھی کرتی ہے جس اکھلیشور کے پیروں کی دھول کی طرح یہ پرتھوی ہے اس برہمان میں ایک رجکن کی طرح اس پرتھوی پر ہمارا چھوٹا ساستیتو کیا ہے ویراتیو اور ونمرتہ کے اسی سنگم تر سے حنوان چالیسہ کا آرم تلسی داز کرتے ہیں ٹھڑاو